سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے ناظرین میں ہوں بسمیل آفتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں اور یو پی ٹی جی ٹی کے لیے یہ پریکٹس کے طور پر میں ویڈیو لے کر کے آتا ہوں کل بالی ویڈیو جو ہے وہ پبلش کرنا بھول گیا تھا تو اس لیے لیٹ کیا تھا اس کو اگر ویڈیو نہیں وہ دیکھی ہے تو ضرور دیکھے گا اس میں میں نے خوب اچھے سے ایکسپلین کیا ہے تمام کوشنوں کا آج کوشن بہت آسان ہونے والے ہیں کیونکہ پریکٹس پرانے ہی پیپروں کو میں لانے کوشش کرتا ہوں تیس سال تک کے ہر راجے کے جو سب پرشن ہیں وہاں آپ کے سامنے لانے کوشش کی جاتی ہے ساتھ میں ایکسپلین اس سے اندازہ لگ جائے کہ سوال کس طرح سے بن سکتے ہیں آج کا پہلا سوال دیکھیں محمد حسین آزاد نے اردو شاعری کا باوائی آدم کی سے کہا ہے بہت آسان سا سوال ہے لہٰذا اس کی ایکسپلین بہت ضروری ہے اور اسی سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے اگزام میں تو اس میں کیا ہے سب سے پہلا آنسر کیا ہوگا سبھی کیسے ہونا چاہیے اس میں ہوگا ولی دکنی اب ولی دکنی ہے ولی دکنی کے بارے میں موٹی موٹی چیزیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے سب سے پہلی بات تو یاد رکھنا چاہیے آپ کو آپ کا جو پورا نام جو ہے وہ ولی شمس اللہ محمد بن شریف محمد کل ملا کر کے ان کا جو ہے وہ ولی دکنی ہی آتا ہے نام پیدائیس میں ان کے سب سے زیادہ اختلاف ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے بڑی چیزیں میں ان کے بارے میں جو پوچھی جا سکتی ہیں جیسے ولی نے اقتواس فیض حاصل کس سے کیا ہے تو انہوں نے یہ جو ہے شیخ نور الدین سے اقتواس فیض حاصل کیا ہے یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے دوسری چیز انہوں نے ولی نے دہلی کا سفر جب کیا تھا تو انہوں نے کس کے ساتھ میں کیا تھا تو یہ کیا تھا سید عبد المانی کے ساتھ تو اس کے بعد میں آگے چیزیں اور بھی دیکھئے ایک چیز اور یاد رکھئے گا ولی دکنی کتنی بار جو ہے دہلی آئے ہیں تو دہلی ولی جو ہیں وہ صرف ایک بار آئے ہیں یہ یاد رکھئے گا دوسری بار ان کا دیوان آیا ہے یہ بات آپ کو اچھے سے یاد رکھنی چاہیے کئی بار پوچھ لیتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں کہ کتنے بار یہ دہلی آئے تھے اور ان کے بارے میں جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے وہ ولی دکنی نے احمد آباد میں شاہ وجیود دین جو تھے ان کی خانقاہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے کارناموں میں کوئی خاص کتابیں نہیں ہیں لیکن کلیات جو ان کی ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو کس نے مرتب کیا ہے تو ان کی کلیات کو مرتب کرنے کا کام احسن مار حربی نے کیا تھا اور اس کو شائع کس نے کیا ہے تو انجمن اردو اور انگا واد نے اس کو شائع کیا تھا ان کی کلیات کو اتنا کافی ہے اگلا سوال دیکھئے اردو کا پہلا صاحب دیوان شائع پہلا صاحب دیوان شائع اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کون ہے کلی کتب شاہ اب کلی کتب شاہ کے بارے میں یاد رکھئے یہ کتب شاہی دور کا شائع ہے پہلی بات تو یہ یادی رہنا چاہیے اس کے علاوہ اس کے بارے میں جو آپ کو یاد رہنا چاہیے جس دور کا یہ شائع ہے سب سے پہلے اس دور کا یعنی کتب شاہی دور میں سب سے پہلے سلطان کتب جو ہے ملک جو تھا وہ شائر تھا شائر نہیں بادشاہ تھا اس کے بعد میں جمسید کلی کتب شاہ بنا پھر سبحان کلی کتب شاہ بنا یہ تین ایسے بادشاہ تھے جن کے دور میں زیادہ اردو کو اور عدب کو فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد میں چوتھا بادشاہ جب اس میں ابراہیم کلی کتب شاہ بنایا ہے یاد رکھنا ابراہیم عادل شاہ ثانی کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن دور یہ وہی ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی جو ہیں وہ ہیں بیجاپور میں اور یہ ابراہیم کلی کتب شاہ ہے یہ کتب شاہی دور میں ہے اور اس کا دور جو تھا وہ دور ہے پندرہ سو پچاس سے اس کا شروع ہوا پندرہ سو اسی تک اور اس کا بیٹا ہے محمد کلی کتب شاہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے باقاعدہ عدب کا آگاز اسی سے ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جانیے بات کہ اس کا جو باپ ہے کلی کتب شاہ کا باپ کون ہے ابراہیم کلی کتب شاہ ابراہیم کلی کتب شاہ جس کا دور پندرہ سو پچاس سے پندرہ سو اسی ہے اس کے بہاں بھی تین شاعروں کا ذکر ہوتا ہے پوچھا جا سکتا ہے وہ کس کے دور کے شاعر ہیں ملہ خیالی کا نام یاد رکھے گا اور سید محمود کا نام یاد رکھے گا اور اس کے علاوہ ایک اور شاعر تھا فیروز جو بہمنی دور سے یہاں آیا ہوا تھا کتب شاہی دور میں بہمن جو دور تھا وہاں سے بہمن سے چل کر کے یہاں آیا ہوا تھا تو تین شاعر اس کے فادر اس کے یعنی والد جو تھے ان کے بہاں ذکر ملتا ہے اس کے بعد میں یہ کلی کتب شاہ اپنے آپ جب گدی پہ بیٹھا تو اس کے بہاں ملہ وجہی سب سے اہم شاعروں میں سے ایک شاعر ہے ملہ وجہی ہے اور بھی شاعر ہیں ملہ وجہی کی ساری تصانیفیں آپ کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے پھر اس کا بیٹا محمد کتب شاہ کا بیٹا محمد کتب شاہ جب گدی پر بیٹا تو اس کے بہاں خاص طور سے چھے شاعروں کا ذکر ہوتا ہے کون کون ہے ابن نشاطی جنیدی اور شاہ فاروقی اس کے بعد میں ہے آبد گلزار آبد آبد ہے اس نے گلزارے سالیقین کتاب بھی ایک لکھی تھی اور اس کے بعد میں ہے جو ہے کتبائی اور شاہ راجو صوفی شاہ راجو قتال کا نام ایک آئے گا وہ بہمنی دور کا ہے لیکن شاہ راجو صوفی اگر آتا ہے تو وہ جو ہے وہ شاعر جو تھا وہ سلطان محمد کتب شاہ کے دور کا تھا یعنی کلی کتب شاہ کے بیٹے کا اور اسی دور کا سب سے آخری بادشاہوں میں پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ عبداللہ کتب شاہ آتا ہے عبداللہ کتب شاہ کا بھی یاد رکھے گا عبداللہ کتب شاہ میں بھی بہی شاعر ہیں جو پیچھے محمد کتب شاہ کے وہاں تھے یعنی عبداللہ جو کلی کتب شاہ ہے اس کے بیٹے کے وہاں جو تھے تو اب میرے خیال سے سمجھ میں آگیا ہوگا ایک بار ایک منٹ صرف اور لوں گا میں آپ کا سمجھئے کہ سب سے پہلے ایک نام یاد رکھیے گا ابراہیم کتب شاہ جس کے وہاں تین شائر ملہ خیالی سید محمود اور فیروز پھر اس کا بیٹا محمد کلی کتب شاہ گدی پر بیٹھا ہے جس کا یہ دیوان ہے اس کے وہاں آپ کو یاد رکھنے والی ملہ وجہی پر صاف سے زیادہ گوھر کیجئے گا اس کے بعد میں اس کا بھی بیٹا یعنی محمد کتب شاہ جب بیٹھا سولہ سو گیارہ میں اس کی مرتوی تو سولہ سو گیارہ میں وہ بیٹھا اور سولہ سو چھبیس تک رہا تو اس کے بہاں جو شورہ تھے ان میں گواسی سب سے اہم ہے اور گواسی نے اپنی سیف الملوک بدی جمال جو کتاب لکھی وہ اسی کے بہاں لکھی ہے اور اس کے بعد میں عبداللہ کتب شاہ جب بیٹھا ہے تو اس کے بہاں جو چھے شائر ہیں وہ ہوئے ہیں عبداللہ کلی کتب شاہ کے بہاں تو عبداللہ کلی کتب شاہ کی بارے میں ایک اور خوبی یاد رکھی ہے کہ وہ موسقی کے بہت شوقین ہے اور ساتھی ساتھ میں ابراہیم عادل شاہ ثانی کی جو کتاب تھی بیجاپور کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب جس کا نام ہے نوسر نورس اس کا جو ہے جواب اسی عبداللہ کتب شاہ نے دیا تھا یہ شائر تھا اور اس کے بہاں یہ خاص شائروں میں ذکر ہوتا ہے ابن نشاتی ہیں جو کہتے ہیں شاہ فاروقی ہیں اور عابد ہیں قطبائی ہیں یہ ان کا سب کا ذکر ہوتا ہے اور آخر میں جو اس دور کا بادشاہ ہے سب سے آخری وہ عبدالحسن کتب شاہ ہے جو سترہ سولہ سو بہتر سے سولہ سو ستاسی تک گدی پہ رہا اور اس کے بہاں بھی یاد رکھے گا لمبی ہوتا ہی بات یاد رکھے گا لیکن چار بات شائروں کا ذکر اس کے بہاں بھی یاد رکھے آخری دور کا جو ہے جس میں تباہی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے جنہیں بہرام گل اندام نام کی کتاب لکھی تھی پھر شاہ افضل کا نام یاد رکھنا ہے جس نے مہین الدین نامہ لکھی تھی پھر امین کا نام یاد رکھنا ہے امین بھی اور بھی شائروں کا نام ہے امین لیکن یہاں پہ امین ایک یاد رکھے صرف نام امین آتا ہے تو قصہ عبال شاہ اس نے لکھی تھی اور ساتھ ساتھ میں احمد گجراتی کل یہ کمیونٹی پوسٹ میں میں نے سوال پوچھا تھا کہ احمد گجراتی کس کے دور کا شائر تھا اب یہاں امید کرتا ہوں کلیر ہوا ہوگا تھوڑا سا ڈیٹیل دی میں نے جو آپ کے سامنے رکھ دی اس کے بعد میں اگلا ہے اردو شائری کی پہلی تاریخ کس نے لکھی ہے تو اردو شائری کی پہلی تاریخ یہ محمد حسین آزاد نے لکھی ہے اور چونکہ محمد حسین آزاد پہ بہت ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کر چکا چھوڑیے خدای سخن کس کو کہا جاتا ہے میر کو یہ بھی چھوڑ دیجئے آگے بڑھ جائیے جو آپ کو معلوم ہے وہ چھوڑیے اس کے بعد میں ہے کتب مشتری اب یہ دیکھئے کتب مشتری جو ہے وہ کلی کتب شاہ کے دور میں ہی لکھی گئے ان کی فرمائز پہ یہ ملہ وجہی نے لکھی ہے آپ کو معلوم ہے کتنے دن میں لکھی ہے تو بارہ کردار ہیں بارہ دن میں لکھی ہے سولہ سو نو میں لکھی ہے ملہ وجہی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد میں اردو میں وطنی شاعری کے لیے کس شاعر کو جانا جاتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے وطنی شاعری کے لیے سب سے زیادہ برج ناران چک بست وطنی شاعری اور شخصی مرسیہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا سب سے زیادہ شخصی گوخلے کا مرسیہ یہ جو فیڈم فائٹر تھے ان کے سارے کے مرسیہ لکھنے کا کام چک بست نے کیا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے انہوں نے جو حید استعمال کی ہے وہ مسدس کی استعمال کی ہے اردو میں عوامی شاعری کا نمائندہ کس کو کہا جاتا ہے یہ سب سے سوال ہے جو ایسے سوال آئیں گے جن پر ٹف ہے بھے اس پر ڈسکس کروں گا جو چیزیں معلوم ہیں چھوڑتے جائیے تو اس میں نظیر کا نام آپ کو معلوم ہے نظیر کی موٹی موٹی چیزیں بھی معلوم ہیں کل والی ویڈیو میں بھی نظیر پر خوب ڈیٹیل میں میں نے بات کی ان کی ایسی نیفیں ایسی نظمیں جو آپ کو نہیں معلوم ہوگی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی حلکہ ارباب زوگ کا تعلق کس سے ہے کون ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجے گا اس میں آپ کا انصر رہنا چاہیے میرا جی تو میرا جی کا نام آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے دوسری چیز ہے میرا جی کے بارے میں آپ کو اور بھی میرا جی بہت ہی اہم ہے تو میرا جی کی بہت دن سے بات نہیں کیے تو خاص طور سے میرا جی میں دیکھ لیجئے پہلی بات تو یاد رکھیں میرا جی پیدا جو ہیں وہ لاہور میں انیس سو بارہ میں ہوئے اور اسی میں بارہ میں ہی منٹو بھی پیدا ہوئے انتقال منٹو کا واغن میں ہوا ہے میرا جی کا انتقال شیخ معلوم ہے شیخ سنہ اللہ سانی ڈار تھا یہ آپ کو اچھے سے یاد رہنا چاہیے ان کے والد کا نام بھی آپ کر رہے ہیں منشی مہتاب الدین ان کے والد کا نام ہے میرا جی کے والد کا نام یہ آپ کو اچھے سے یاد رہنا چاہیے دوسری بات میرا جی نے سب سے زیادہ کس عنوان پر شائری کی ہے تو جنسی عنوان پر سب سے زیادہ شائری کرنے کا کام میرا جی کا ہے ایک چیز اور بھی یاد رکھئے میرا جی کے بارے میں کہ مغربی عدب جو ہے کیا کہتے ہیں مغربی عدبی رجحانات کس کے وہاں جاد پائے جاتے ہیں یا جدید عدبی نفسیات اور اس کے علاوہ ہندو دیومالائی اناثر کو اپنی نظموں میں پیرونے کا کام میرا جی نے ہی کیا ہے نظموں میں دیومالائی اناثر گزل میں دیومالائی اناثر فرا گورکپوری افسانے میں انتظار حسین اور ساتھ ساتھ میں افسانے اور نابلوں میں دونوں میں ملا کر پوچھا جاتا ہے سرندر پرکاش یہ دیومالائی اناثر کا بھی فیکٹ سمجھ کلیر رہنا چاہیے دماغ میں اس کے بعد میں اور بھی چیزیں یاد رکھئے میرا جی کے جنازے میں یہ ایک اعلق طرح کا سوال ہے میرا جی جو تھے ان کے جنازے میں کون پانچ لوگ شامل تھے وہ پانچ عدیب یہ پوچھے جا سکتے ہیں کہ درجہ جل میں سے کون نہیں تھے تو پانچ آپ کو نام یاد رکھے اخترو لیمان تھے یاد رکھیں نا مہندرنات یہ بھی تھے اس کے بعد میں مدھو سدن جو تھا وہ بھی تھا انجومن نقبی یہ بھی سابط میں سے نجم نقبی جن کا نام ہے غلط بتا دیا نجم نقبی مجھے یاد آتا ہے اس کے بعد میں آنند بھوشن جو ہیں وہ بھی شامل تھے تو عموماً اس میں کون کون ایسے شاعر تھے جو نفسیاتی نظریہ کے تھے جس میں سے صرف اخترو لیمان کو چھوڑ کر کے باقی سارے ایسے یہ ہیں نفسیاتی اس کے بعد میں آگلا سوال دیکھئے فسانہ آزاد کی تہذیب نوماندی کی کس کانکی کر رہا ہے تو فسانہ آزاد ہو یہ تھوڑا سا اسے دیکھتا نہیں ہے فسانہ آزاد ہو تو فسانہ آزاد کے علاوہ اس میں لخنو دکھائے ملے گا تہذیب کا اور فسانہ آزاد کے علاوہ فسانہ آجائب ہے اس میں بھی لخنو ہی تہذیب ہے اور ساتھ ساتھ میں عمرہ جاندہ باغو بہار کس کی تصنیف ہے اس پہ بھی خوب بات کر چکے ہیں باغو بہار پہ امید کرتا ہوں باغو بہار سے ریلیٹڈ بھی آپ کا کوئی سوال غلط نہیں ہونا چاہیے تو میر امن کی ہے یاد رکھیں باغو بہار میں کچھ فیکٹوں میں جیسے باغو بہار آدگی اور پرکاری جو ہے وہ باغو بہار کی خوبی ہے یہ بات آپ کو اچھے سے یاد رکھنے چاہیے مرتب کرنے کا کام رشید حسن خان نے کیا تھا 1964 میں یہ بھی آپ کو یاد رہے اور آزاد وقت کا کردار جو ہے جو وہ استعمال ہوا ہے وہ باغو بہار میں تیسرے قصے میں آتا ہے اور سب سے لمبا یہی قصہ ہے ایک چیز آزاد وقت کا کئی بار پوچھا تھا وہ کہاں کا رہنے والا تھا تو ملک روم کا رہنے والا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا اور قسطنطنیہ شہر کا رہنے والا تھا اس کی رات دھانی تھی قسطنطنیہ یہ یاد رہنا چاہیے اس کے علاوہ ایک شیر ہے جو آپ سے عموماً پوچھا جاتا ہے چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئی دو پاتن کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی تو یہ جو ہے دوہا استعمال ہوا ہے کس میں تو باغو باہر میں آپ کو معلوم ہے یا استعمال ہوا ہے لیکن پوچھ لیں کہیں کس دربیش میں استعمال ہوا ہے تو پہلے ہی دربیش میں استعمال ہوا ہے یہ بھی آپ کا اچھے سے یاد رہنا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی عیسیٰ جو ہے کردار کس دربیش کے بہاں استعمال ہوا ہے پہلے ہی دربیش میں ہے عیسیٰ کا یاد رکھئے گا اس کے بعد میں پہلے دربیش میں جو ہے ملکہ عجم جو ہے ملکہ کے ملکہ کے جو زخم ہوتا ہے اس کی جو ملکہ دکھائی گئی ہے اس کی شادی کسی بسرہ کی شہزادی سے پہلے دربیش کی جو بی بی بنتی ہے تو زخم اس کو ہوتا ہے وہ صندوق میں اس کو پڑی ہوئی ملتی ہے تو اس کے زخم صحیح ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے یہ گہرا سوال ہے پوچھا جا سکتا ہے پوچھا گیا بھی ہے کئی بار تو چالیس دن لگتے ہیں یہ آپ کو اچھے سے یاد رہنا چاہیے اچھا یوسف سوداگر کا کردار بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کس دربیش میں ہوا ہے تو وہ بھی پہلے ہی دربیش کا ہی قصہ ہے یوسف سوداگر یہی وہ ہوتا ہے پہلا دربیش اسی کا نام ہے یوسف اس کے بعد میں میر امن نے نابل کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی ہے کہ یہ کال ہے اسی کے بارے میں باغو بہر کے لیے تو یہ احسن فاروقی کا کال ہے اور اس کو بھی میں نے کئی بار آپ سے پوچھا بھی ہے تو یہ سب آپ کی چیزوں موٹی موٹی چیزیں وہ یاد رہنی چاہیے اچھا باغو بہار میں پہلا دربیش کس کا بیٹا ہے تو جو ہے ملک تجار خاجہ احمد کا بیٹا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تو ملک تجار جو تھا اس کا بیٹا ہے خاجہ احمد خاجہ احمد کا بیٹا ہے اس کے بعد میں اگلا سوال دیکھئے ولی کہاں کے رہنے والے تھے یا آسان سا سوال ہے ولی دکھنی کی ابھی اتنی ساری باتیں کی ہیں تو یاد رکھئے گا ولی کہاں کے رہنے والے تھے دہلی پہلی بار آئے تھے رہنے والے یہ تھے اور انگ آباد کے یعنی دکھن کے رہنے والے دکھن میں ایک ہی شہر ہے اور انگ آباد یہاں پہ باقی سب شمال کے ہیں آگے مومن کی مسنبی کا نام آپ کو بتانا ہے مومن کی ان میں سے کونسی مسنبی ہے تو مومن کی تمام مسنبیاں اگر آپ کو یاد ہیں تو یہ آپ کے لئے آسان بہت سوال ہونے والا ہے اور یاد بھی ہونے چاہیے مسنبیاں کیونکہ مومن کی مسنبی بہت پوچھی جاتی رہتی ہیں قومِ غمی یاد رکھئے گا ان کی مومن کی ہی مسنبی کا نام ہے اور کئی بار پوچھئے یہاں پہ آپ کا مسنبی جہاد ہوگی جہاد کا نارد چونکہ یہ بہاوی تحریک سے جڑے ہوئے تھے اور جس نے 1857 میں جو آزادی کے لئے جد و جہد ہوا اس میں بہت اہم رول ادا کیا اس تحریک نے اور اس کو ماننے والے تھے مومن یہ بھی یاد آپ کو رکھنا چاہیے اس کے بعد میں ہندوستانی اناثر کس کی شائری میں پائے جاتے ہیں تو ہندوستانی اناثر کس کی شائری میں پائے جاتے ہیں ابھی بات کی تھی گزل میں کس کے وہاں پائے جاتے ہیں تو فراگ گورکپوری باقی یہ بھی بات کر چکے ہیں چھوڑیے اس کے بعد میں اردو ڈرامی کا سیکس پیئر کسے کہا جاتا ہے تو یہ بھی یاد رکھئے گا اردو ڈیرامی کا سیکس پیئر کہا جاتا ہے آگا حشر کاشمیری کو آگا حشر کاشمیری سے ریلیٹڈ آپ کے سوال غلط نہیں ہونے چاہیے کیونکہ آگا حشر کاشمیری بہت ہی اہم ہے اردو میں جو ہے ڈراما نیگاری کا اہم موجد جو ہے وہ انہی کو مانا جاتا ہے آگا حشر کاشمیری کو پیدا یہ کہاں ہوئے بنارس میں 1889 میں پیدا ہوئے انتقال ان کا 1935 لاہور میں ہوا تھا تھوڑا جلدی جلدی بتانے کے چکر میں فیکٹ کو دھیان سے سنیے گا اور اس کے بعد میں ان کی پہلی نظم آپ کو اچھے سے یاد رکھنا شکریہ یوروپ کئی بار پوچھی گئی ہے شکریہ یوروپ کس کی نظمیں وہی نہیں کی پہلا ڈراما پوچھا جاتا ہے تو آفتاب محبت ہے یہ بھی یاد رکھے گا جو 1897 میں انہوں نے لیخا تھا اور اس کے بعد میں ان کی جو کلیات ہے کتنی جلدوں میں ہے تو سات جلدوں میں ہے یہ اچھے سے یاد رکھے گا اور اسی طرح سے سات جلدوں میں آپ کو یاد رکھنا ہے سات والا بھی فیکٹ یاد رکھے گا کہ کلیات سات جلدوں میں کس کی ہے تو آگا ہشر کاسمیری کی اس کے علاوہ فرہت اللہ بیگ کی بھی سات ہی جلدوں میں ہے سجاد حیدر الڈرم کی بھی سات جلدوں میں ہے سات ہی سات میں یہ بھی یاد رکھے گا کہ میر کے کتنے مجموعہ آئے تھے تو وہ بھی مجموعہ ساتھ تھے اس طرح سے یہ سات والا بھی فیکٹ اچھے سے ذہن میں رہنا چاہئے اس کے بعد میں توبت النسو کا موضوع کیا ہے توبت النسو ناول پہ بھی خوب بات کر چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سبھی کا آنسر بلکل صحیح ہونا چاہیے ڈپٹی نظیر احمد کے بارے میں آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے خاص طور سے اس میں کیا ہے اخلاقی جو ہے بات کی گئی ہے باقی اس میں یہ چوہ آف سن ہیں وہ سب غلط ہیں تو ڈپٹی نظیر احمد مرات الوروس بنات الناس توبت النسو یاد کریے ان کو کرم سے مرات الوروس بنات الناس توبت النسو اس کے بعد میں آتا ہے فسانہ مبتلا پھر مرات الوروس بنات الناس توبت النسو فسانہ مبتلا پھر آئے گا ابن الوقت پھر ایامہ اور پھر روح صادقہ اس کے بعد میں ہے جو ہے یہی ترتیب جو ہے وہ آپ کو اچھے سے یاد رہنی چاہیے اسی طرح کے سوال بنتے رہتے ہیں اچھا دوسری چیز ان کے بارے میں جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ان کو سمسل علماء کا خطام ملا تھا وہ کس سن میں ملا ہے یہ یاد رکھنے والی ہے تو اٹھارہ سو ستانبے میں ہی ان کو ملا تھا یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اٹھارہ سو ستانبے دوسری چیز کیا ہے اٹھارہ سو ستانبے کے لیے ابھی پیچھے پڑھا تھا وہ یاد رکھے گا اٹھارہ سو ستانبے میں پہلا ڈراما لکھا تھا آگاہ شرکاش میری نے اپنا آفتاب محبت اور اٹھارہ سو ستانبے میں ہی ان کو چمسل علماء کا خطام ملا ہے کہ ان کو ڈپٹی نظیر کو یہ ذہن میں آپ کو رہنا چاہیے دوسری چیز ہے نظم بے نظیر نظم بے نظیر یہ مجموعہ ہے نظموں کا اور کس کا ہے تو ان کا ڈپٹی نظیر احمد کا ہے سوال ہے غالب کے معاصلی قصیدہ کو پوچھے جا رہے ہیں ان پہ بھی خوب بات کر چکے ہیں تو ان میں ابراہیم زوک ہے آپ کو معلوم ہی ہے اگلا دیکھئے سی پارا دل آئیے اس پہ بات کریں گے سی پارا دل کس کی ہے امید کرتا ہوں سبھی کا انصر صحیح ہونا چاہیے سی پارا دل جو ہے بہت ہی اہم ہے سی پارا دل اچھا آپ اگر کہیں گے تو ڈیٹیل میں کل اگر فرائیڈے ہے تو مائی کوشنوں میں بہت ہی اہم بیڈیو آنے والی ہے اور ایسے کسی رائٹر پہ لائیں گے جس سے سوال تو آتے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں کوشش کروں گا اس سے سوال بنتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل پورے یوٹیوب پہ کہیں نہیں آپ کو ملنے والی ہے تو اس سے سوال بھی آتے ہیں یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس میں آپ کا انصر صحیح ہوگا خاجہ حسن نظامی یاد رکھئے ان کا اصل نام جو ہے بس سید حسن تھا نظامی ان کی عرفیت ہے پیدائیس ان کی اٹھارہ سو اٹھتر میں ہوئی ہے انتقال انیس سو پچپن میں ہوا دہلی میں پیدا ہوئے انتقال بھی یہ دہلی میں کر گئے یاد رکھنے والی باتیں ہیں دوسری چیز ان کے والد کا نام بھی اگر آپ بائی چانس پوچھا جا سکتا ہے تو یاد رکھئے خواجہ بدر الدین اسحاق تھا یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے استاد ان کے مولبی اسماعیل تھے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ اسماعیل میرٹی نہیں دوسرے اسماعیل ہیں اسماعیل دہل بھی تھے ان کا نام آپ کو یاد رکھنا چاہیے انہوں نے جو سفر نامے لکھے ہیں وہ بھی آپ کو یاد رکھے ہیں ہندوستان یہ ان کا سفر نامہ ہے پاکستان یہ بھی سفر نامہ ہے اس کے بعد میں ان کا ایک اور سفر نامہ ہے ہجازے مصر و شام یہ بھی یاد رکھئے گا ان کا ہی سفر نامہ ہے دوسری چیز ان کے خاص انشائیوں میں جیسے جھنگر کا جنازہ یہ آپ کو معلوم ہے لیکن آپ کو یاد رکھنا مرگے کی ازان مچھر مکھی اوس مرچ نامہ اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز اور دیا سلائی یہ بہت اچھا لیمپ یہ بھی یاد رکھئے گا مٹی کا دیا یہ سارے انشائی جو ہیں انہی کہہ ہیں اس کے بعد میں ہچکی یہ ایک بہت ہی مشہور ان کا انشائیہ ہے وہ آپ کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے اچھا ان کے بارے میں ایک چیز اور ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے کہ انہوں نے کیا کرا ہے نظامی نے احسان الحق کے اخبار جو ہے توحید توحید ایک اخبار تھا کس کا احسان الحق کا اس کے یہ مدیر بھی رہ چکے تھے یہ بھی آپ کو یاد رکھے ہیں مانادی بھی ایک ان کا بہت ہی اہم رسالہ تھا وہ آپ کو یاد لینا چاہیے آگے بات کرتے ہیں بہت ڈیٹیل ہے ان کے ڈیٹیل میں الگ سے بات کریں گے ان پر مکمل ویڈیو ایک پیش کریں گے خاجہ حسن نظامی بہت ہی اہم ہے اس کے بعد میں حبیب تنبیر نے کونسا ڈراما لکھا ہے یہ آپ کو معلوم ہے حبیب تنبیر کا آگے بڑی ہے آگرہ بازار ہے تو دیوانِ غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے یہ سوال بہت آرام سے آپ کو بتا سکتا ہے یہ آسان ہے دیکھئے اس میں عبدالرحمن بجنوری نے کہا ہے یہ آپ کو یاد رکھئے گا اور مالک رام جو ہیں یہ بھی ماہرِ غالب ہیں اور یہ دونوں ماہرِ غالب ہیں یہ بھی یاد رکھے گا اور غالب پر بہت پہلے سب سے پہلے کام کیا ہے حالی نے تو ماہرِ غالب کون کو نے یاد رکھے اور پہلے کام کس نے کیا یہ بھی یاد رکھے گا گیان پیٹ ہے بار کس کو ملا ہے چاروں کو کئی بار میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں تو اس پر گیان پیٹ پر کئی بار بات کر چکے تو اس میں آپ کو معلوم ہے کون سا صحیح ہوگا قررتلین حیدر انہی کو گیان پیٹ ان میں سے ملا ہے اس کے بعد میں کنوتیت کی کس کے بہاں پایا جاتا ہے شاعری میں یہ بھی آسان سا سوال ہے فانی کو یاد رکھے گا فانی کے بارے میں چیزیں آپ کو معلوم ہیں غالب کے سن میں انتقال کر گئے تھے اس پر بھی کئی بار یہ بار بار سوال گھوم کر کے آ جاتا ہے یاد رکھے گا انہاتر میں انتقال کر گئے تھے اب اگلا سوال دیکھئے غالب کی نصری خدمات انہوں نے سب سے زیادہ نصر میں خطوط لکھنے کا کام کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہے اب ہے شاہ نامہ اسلام یہ کس کی نظم ہے لمبی ڈیٹیل بتا چکا ہوں ویڈیو بھر لمبی ہو رہی ہے جلدی پورا کرتا ہوں تو اس میں حافظ جلندری کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے اور اس کے بعد آج کا آخری سوالوں میں ریختی مصنف درچہ جیل میں سے تاریخی مسنبی کا کون سا مسنبی ہے تو تاریخی اس میں کون سی لکھی گئی ہے علی نامہ لکھی گئی ہے اب علی نامہ پر ڈیٹیل نہیں بات کریں گے کیونکہ دبستانے جو تینوں رہے ہیں بہمنی دور رہا ہے ساتھ ساتھ میں بہمنی کے علاوہ جو کتب شاہی ہے اور ابیجا پور ہے ان پر الگ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے یہاں تک کوئی غلط ہوا ہے تو ضرور بتائیے گا آپ کا کوئی مشبرہ ہے تو ضرور دیجئے گا اور کوئی سوال غلط ہے تو ضرور بتائیے میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا اور جو میری ڈیٹیل بتائی جاتی ہے میری طرف سے وہ آپ کو کیسا لگتا صحیح ہے یا غلط ہے یہ اس کا بھی مجھ کوئی فیڈ بیک دیجئے گا شکریہ خدا